بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور اریجنل کے معدد ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر 615 ملاحظہ فرمائیں اس نے ایک دم جھک کے ایک سامپ کی دم پکڑ دی اور اسے جٹکے سے اوپر اٹھا لیا ہم دیکھتی گلو اور نازوں نے ایک چیخ ماری وہ ہم سے چند قدم ہی پیچھے چل رہی تھی سامپ کو سردار کے بہدور بیٹے کے ہاتھ میں لہراتا بل کھاتا دیکھ کے میری حالت غیر ہو گئی ان کا دہشت زیادہ ہونا بلکل جائزہ غالب نے کہا یہ کیا حرکت ہے یہ سامپ ہے اس نے گویا غالب کی لاعلمی پر افسوس کا ازار کیا اور پھر سامپ کو گھما کے پھینک دیا ظاہر اس کے بعد گلو اور نازوں کی رفتار میں مزید کمی واقع ہو گئی وہ بھونک بھونک کر قدم اٹھا رہی تھی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نیچے دیکھنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی غالب اور میں بھی کم خوف زیادہ نہ تھے پھر مجبور تھے کہ بے خوفی کا ازار کریں اور ان کا خوصلہ بڑھائیں گاس کا پتہ بھی سرسراتا تو کبھی گل چیخ مارتی تھی کبھی نہ دو پیر کی نیچے کنکر بھی آتا تو وہ اچھل پڑتی تھی غالب نے ان کے ذہن سے خوف دور کرنے کے لیے دوسری باتیں شروع کر دی ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ اس ڈر کا کیا مطلب؟ کیسا ناجائز فائدہ؟ نازوں نے کہا اس بانے تم بار بار میرے زیادہ قریب آنے کی کوشش کر رہی ہو ایسی عرکت میں کرتا تو تم فوراً الزام لگاتی بےہودہ کہیں کہ تم الزام نہیں لگا رہے ہو میں حقیقت بیان کر رہا ہوں غالب نے کہا اندیرے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اندے ہو گئے ہیں قارب کچھ شرم کرو نازوں بگڑ کے بولی شرم میں کیا کروں؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے جو کچھ تم کر رہی ہو اس پر میں پانی پانی ہو رہا ہوں اس کے بعد یہ ہوا کہ نازوں اپنا ڈر خوف بھول گئی اور مشتہی لو کہ اس نے ایک دم غالب کو اٹھا لیا دوسری لمحے غالب ہوا میں اٹھا ہوا ہمارے کافلہ سالار پر گرا پھر وہ دونوں نیچے گرے غالب تو خیر کپڑے جار کے کھڑا ہو گیا مگر سردار کے بیٹے پر تو جیسے سکتا تاری ہو گیا وہ نازوں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اچانک اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں تم تمہارا عورت تم کو مارتی وہ اپنی حیرت پر کابو پا کے بولا کیا تمہاری عورت تمہیں نہیں مارتی کھمال ہے غالب نے بھی حیران ہو کر کہا اس کا مطلب ہے وہ تم سے محبت نہیں کرتی اس کی حیرت مزید بڑھ گئی جو عورت محبت کرتی وہ مارتی غالب نے آ بھر کے کہا جہاں لیتی ہے میاں یہ محبت تو اور عشق میں کیا نہیں ہوتا اب چلو میں تمہیں کیس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کیسے مارے گئے غالب کا ایک شیر ہے ظاہر ہے ہمارا لیڈر دم بخود وہ سب سننے پر مجبور تھا جو اس کے ساتھ پچھتوں کی سمجھ میں نہیں آسکتا تھا غالب کی باتوں پر مجھے بھی انسی آ رہی تھی ناظر گل کا تو انسنس کے برا خال تھا غالب کی زبان بے لگام ہو گئی تھی اور وہ جو موہ میں آ رہا تھا کہتا جا رہا تھا درمیان میں وہ کبھی اچانک اپنے مخاطب سے کوئی سوال کر بیٹھتا تھا یا کوئی فرمائش کہ تمہیں معلوم ہے شیخ سپیر میٹرک پاس بھی نہیں تھا اچھا نہیں معلوم تو شیخ سادی کا کوئی شیر سناو اس نے اپنا ایک خواب بیان کیا ظاہر ہے اس میں نازو کا بہت اہم کردار تھا اور ایک خاندانی شجاعت کا واقعہ جس میں اس کے پردادہ کی ایک آدم خور شیر سے پنجہ آزبائی کا ذکر تھا جب شیر آر گیا تو غائب ہو گیا غائب ہو گئی کیوں شرم کے مارے دراصل وہ ایک بھوت تھا غالب بولا بھوت کون ہوتی بھوت ایک تو میرا سسر ہے فادرین لا بلکہ آؤٹ لا غالب نے کہا غالب اپنے مقصد میں کامشاب رہا تھا چنگل کا باقی راستہ آنستے کھیلتے کٹ کیا تھا اور خوف جو سب کی آساب پر سوار تھا ایسے ختم ہو گیا تھا جیسے کسی عمل کے عمل سے جن اتر جاتا ہے دریا یوں ہمارے سامنے آیا کہ ایک لمحے کے لیے خم سب حیران رہ گئے گنے درختوں کا پردہ ہٹتے ہی ہم نے گدل پانی کی دندلی چمک دیکھی اور لہروں میں چاندنی کو جل مل کرتا دیکھا دریا کی روانی میں بڑا سکون اور ٹھہراؤ تھا یوں لگتا تھا کہ دریا خوابیدہ ہے اور نین سے بوجل دارہ آنکھیں موندے بے رہا ہے دریا کے کنارے پانی کے اوپر کوس کی شکل میں جھوکے ہوئے درخت کے ساتھ ایک کشتی بندی ہوئی تھی دیکھنے میں یہ بہت چھوٹی کشتی لگتی تھی مگر ہم جب قریب پہنچے تو اس کے کنارے پر لگا ہوا چھوٹا سا انجن بھی نظر آ گیا یہ موٹر بورٹ تھی جس میں چھے سے آٹھ افراد بہ آسانی سفر کر سکتے تھے میں نے پہلے کشتی میں چلانگ لگائی اور اپنا توازن قائم کر کے کھڑا ہو گیا غالی میں باری باری گل اور نازو کو ایک ہاسے سارا دے کر آگے بڑھایا انہوں نے ڈرتے چیختے چلاتے دوسرا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں نے انہیں کھینچ لیا نازو کی حالت دیکھ کر مجھے انسی آئی کیا ہو گیا تمہیں کھام کیوں رہی ہو مجھے بہت ڈر لگتا ہے پانی سے پہلے بھی تمہیں ایک بیری جہاز پر رہی ہو یہ بیری جہاز نہیں ہے دوبنے والی کشتی ہے دیکھو کیسے ڈول رہی ہے نازو نے کہا گل نے گبرا کے کہا یہ کشتی ڈوب جائے گی غالب نے جمپ لگائی تو کشتی کا توازن پھر بگڑا نازو نے اور گل نے ایک ساتھ شور مچایا دماغ خراب ہے کیا ڈبوئو گے سب کو ڈبوئیں گے تمہیں تمہارے عمال غالب انس کے بھولا اور جناب یہ تو ہے پانی ہمیں تو آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے تمہارے ساتھ تم ڈوبو شوک سے چلو بر پانی کافی نہیں تو یہاں موقع ہے نازو نے کہا اس پر بھی عرض کیا ہے کہ ہم جو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ویسے تمہارے ساتھ ڈوبنے سے زیادہ تیرنے میں مزہ ہے اپنے گھر میں ایک سویمنگ پول بنوائیں گے اور جب ایسی چاندری رات ہوگی نا غالب میں پھینک دوں گی پانی میں ذرب پھینک کے دکھاؤ ساتھ لے کر نہ جاؤں تو غالب نام نہیں غالب نے ڈٹھائی سے کہا اسی وقت ہمیں یہاں تک لانے والے جوان لڑکے نے سائل سے ایک سوٹ کیس اٹھا کے کشتی میں رکھا پھر ایک پوٹلی اٹھا کے لائیا پوٹلی اس کے ہاتھ سے گیری تو میں نے اسے بری طرح بد حواس ہو کے چونکتے ہوئے دیکھا وہ میری طرف یوں پلٹ کے دیکھ رہا تھا جیسے رنگی آتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑا جانے والا دیکھتا ہے بظاہر ایسی کوئی بات نہ تھی مگر میرے ذہن میں نیش شکوک پیدا ہونے لگے اس کا پوری سرہ رویہ کیسی چابی یہ انجن سٹارٹ کرنے کے لیے کسی چابی کی ضرورت پڑتی گیا اس نے نفی میں ساری لایا اور دیوانہ وار اپنی واسکٹ کی خارج جیب دیکھنے لگا میں نے گور کیا تو مجھے موڈر بورڈ کے ساتھ منسلک زنجیر نظر آئی جو پانی میں ڈوبی ہوئی تھی اور زنک لگنے کے باعث گدل پانی میں دکھائی بھی نہ دیتی تھی اس زنجیر کے ایک حصہ کشتی کے ساتھ ویلڈ کر دیا گیا تھا اور دوسرا جسہ درخت کے قریب شاید کسی حک میں لگا ہوا تھا یا اس کے تنے پر لپیٹ دیا گیا تھا چابی اس تالے کی تھی جو کنارے پر زنجیر کے ساتھ لگا ہوا تھا نورل نکشتی کی حفاظت کے لیے صحیح انتظام کیا تھا چابی گرتی اب کیا ہوتی وہ سخت پریشان ہو کر بولا تالہ توڑ دو میں نے مشورہ دیا اتنا بڑا تالہ ہوتی اس نے اپنے بند آدھ کی مٹھی لکھا کے کہا اوفو اب ہم مر جاتی میں نے کہا بھائی چابی گر گئی ہے تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے زنجیر توڑ دو اکھار لو اس نے نفی میں سر ہی لایا آپ دیکھتی کتنا موٹا زنجیر ہوتی ہم اس کو اچانک وہ خاموش ہو گیا اور ایک آت کان پر رکھ کر کچھ سننے لگا اس کی صورت پر وحشت اور دیوانگی کے آثار نمودار ہونے لگے آپ کچھ کرتی اس نے کامتی ہوئی آواز میں کہا ورنہ وہ سب آ جاتی ہم کو مارتی آپ کو مارتی کون میں نے کہا آپ سنتی ادھر سے آواز آتی یہ ظالم لوگ ہوتی میں نے رات کی خاموشی میں آوازوں کا ایک شور سا سنا جو آئیسہ آئیسہ واضح ہونے لگا تھا یہ تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں ہاں یہ ہم کو مارتی تم کو مارتی وہ رونے پر آگے اور خات جھوڑنے لگا ادھر سے نہیں جاتی تو مرتی گل اور نازوں کے علاوہ غالب کو بھی اس شور نے متوجہ کر لیا تھا جو کسی غول بیابانی کے چیخنے چلانے کی آوازیں تھی وہ برہم تھے اور ان کی پوری اشتیال صداوں میں غصہ تھا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ تمہارا قبیلہ کیسے ہمارے پیچھے آ گیا غالب نے کہا کیسے کی بات نہیں سوال یہ ہے کہ کیوں کیا اعتراض ہے ان کو ہمارے جانے پر ہم ان کے قیدی تو نہیں تھے اور اگر تم نے ہماری مدد کیا تو کوئی جرم نہیں کیا تمہارے باپ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں کلکتہ پہنچا دے گا اس سے پہلے نورل نے یہی وعدہ کیا تھا تو اب کونسی ایسی بات ہو گئی ہے آپ جلدی کرتی خدا کا واسطے زنجیر توڑتی ورنہ ہم سب باپ مرتی وہ میرے قدموں میں گر گیا اور زاروں کتار رونے لگا لا خولہ ولا قوتہ اللہ بلہ یہ کیا کر رہے ہو تم میں نے کہا غالب نے کہا یہ اس سے بعد میں پوچھیں گے کہ معاملہ کیا ہے تم زنجیر تو توڑو کیسے توڑو یار اتنی موٹی رسی ہوتی تو بھی مشکل تھا غالب نے کہا گولی مار کے توڑ دو میں کب کہہ رہا ہوں کہ خالی آتوں سے توڑو جلدی کرو وہ ویشی قریب آ گئے ہیں میں نے ریوالور نکالا فائل کی آواز پر وہ سیدھے ادھر آ جائیں گے وہ ویسے بھی سیدھے ادھر ہی آ رہے ہیں نازو نے کہا ایسا نہ ہو ہم سچ مچ مارے جائیں گول نے کامتے کے کہا جتنا یہ خوف زدہ ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے میں نے نشانہ لے کر فائر کیا اور زنجیر اس جگہ سے علاق ہو گئی جہاں اسے کشتی کے ساتھ ویلڈ کیا گیا تھا شور اب بہت قریب بیسوس ہوتا تھا فائر کی آواز کے ساتھ یہ درختوں کی آشانوں میں خوابیدہ پریندے سہم کر اٹھے اور چیختے چلاتے فضا میں پرواز کرنے لگے اب کیا ہے بے وقوف انجن سٹارٹ کرو میں نے چھیل کر کہا ورنہ ان کے زہریلے تیروں کا نشانہ بن جائیں گے سب انجن انجن ہم تو نہیں چلاتی وہ لڑکڑاتی آواز میں بولا میں دوڑ کر انجن کی طرف گیا اور اس کی دوری پکڑ کر کھینچی انجن خاموش رہا میں نے پھر کوشش کی بار بار کوشش کرنے سے میرا سانس پھولنے لگا ادھر ہماری جان کے دشمن لوگوں کا حجوم سر پر آ پہنچا تھا ادھر انجن سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا ہچانک سردار کا بیٹا میری طرف بڑھا یہ لیتی میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا اس کی اتھیلی پر سپارک پلگ کی کیپ رکھی ہو تھی میرا جی چاہا کہ اس کے جام پڑ دوں اللو کا پٹھا وہ چیز مٹھی میں دوائے کھڑا تھا جس کے بغیر انجن سٹارٹ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا یہ بات وہ خود بھی جانتا تھا ورنہ وہ کیپ ساتھ لے کر کیوں آتا اب اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ میں کیپ کو تار میں لگاؤں اور انجن کے سپارک پلگ پر فٹ کر دوں میں نے تار کو برائی راز پلگ سے جوڑا اور انجن سٹارٹ ہو گیا موٹر بوٹ مشکل سے بیس گز دور گئی ہوگی کہ قبیلے والے کنارے پر پہنچ گئے وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہے تھے پتھر پھینک رہے تھے اور تیر چلا رہے تھے ہمارے آسواس پانی میں کئی پتھر گرے اور ایک تیر کشتی کی سائیڈ میں لگا میں نے کشتی کے انجن کو ریس دی اور اسے سیدھا رکھنے کی کوشش کرتا رہا سب اپنا سر جھکا کے لیٹ جاؤ میں نے چلا کر کہا تم کشتی کو سنبھالو غالیم نے جواب دیا یک لخت سردار کے بیٹے نے ایک بیانک چیخ ماری کیا ہوا میں نے پلٹ کر دیکھا اس کے شانے میں تیر لا گیا ہے غالیم نے کہا رفتار بڑھاؤ وہ پانی میں اتر آئے ہیں نازو نے کہا وہ تیر کر ہم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے کہا اتنا بدعواز کیوں ہو تم سب ریوالور نکالو اور فائر کرو میرے ساتھ غالیم نے اندیرے میں نشانہ لے کر فائر کیے کسی گوری کا تاقب کرنے والوں کے لگنا محض اتفاق ہو سکتا تھا بگر ہم نے فائر جاری رکھے پھر ہمارے ریوالور خالی ہو گئے اور ہم نے محسوس کیا کہ وہ شور بھی ختم ہو گیا ہے جو خون کے پیاسے لوگوں کی دیوانگی کا محضر تھا یہ راز ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا کہ آخر ہم اچانک ان کی نظر میں پھر کیسے مجرم بن گئے سردار نے تو انہیں قائل کر لیا تھا کہ ہم نے نورل کو مارک ان پر احسان کیا تھا اور وہ اپنی احسان مندی کے جذبات کا اظہار بھی کر چکے تھے جواب بھی ایک دم مجھ پر وحی کی طرح نازل ہوا قبیلے والے ہمارے نہیں اس شخص کے دشمن ہو رہے تھے جو ان کے سردار کو قتل کر کے فرار ہوا تھا اس کے ساتھ ہم تھے تو انہوں نے ہمیں بھی صفحے مجرمہ میں شامل کر لیا تھا ولی حید بہدور اپنی سلطنت سے بلا وجہ تو فرار نہیں ہو رہے تھے وہ امیں چھوڑنے نہیں آیا تھا اپنا قبیلہ ہی خمیشہ کے لیے چھوڑ آیا تھا اس لیے وہ خوف زدہ تھا کہ پکڑے جانے کی صورت میں اسے اپنے قبیلے کی سرداری نہیں سزائے موت ملتی کشتی اب سائل سے بہت دور آ چکی تھی تعاقب کرنے والے بھی بہت پیچھے رہ گئے تھے اور ہم دریا کی روانگی کے ساتھ خاصی رفتار سے اپنی مصافت دہ کر رہے تھے سردار کا بیٹا بھی اب مطمئن اور پورے اعتماد نظر آنے کی پوری کوشش کر رہا تھا مگر ہم سب کی نظروں کا مقابلہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا آخر کار میں نے کہا تمہارا قبیلہ تو بہت پیچھے رہ گیا ہے اب تم بتا سکتے ہو کہ وہ تمہاری جان کے دشمن کیوں ہو رہے تھے یقیناً اس کی وجہ غم نہیں تھے ہم انہیں مل کے خدا حافظ کہہ کے آتے تو انہیں قطعی اعتراض نہ ہوتا شاید وہ جلوس کی صورت میں ہمیں سائل تک چھوڑنے آتے اور ان کے جذبات بلکل مختلف ہوتے سردار کے بیٹے نے فکر سر کو اس بات میں جنبش دی مگر زبان سے کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہ تھے اور نہ ہمت غارب نے کہا تم اس قبیلے کی سرداری کو لات مار کے نکل آئے ہو اس قبیلے سے آئندہ بھی تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا یا ہوگا تو وہی جو مفرور قاتل کا مقتول کے لوائکین سے ہوتا ہے میں نے کہا تم کبھی لوٹ کر گئے تو وہ تمہیں اسی طرح جان سے مار ڈالیں گے جیسے تم نے ان کے سردار کو مارا تھا اس کا رنگ اڑ گیا سردار کو سانپ کارتی میں نے اس کے مو پر الٹے ہاتھ کا برپور تمانچہ رسید کیا پھر قبیلے والے سانپ کے دشمن کیوں نہیں ہوئے وہ تمہارے تاقب میں ہی کیوں آئے تم کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی اسے سانپ نے کاٹا تھا تو کیا ہمیں چھوڑنے کے بعد تم سردار کی جگہ لینے واپس جاؤ گے غارب نے اسے پھر کھڑا کر دیا میں نے اس کے دوسرا چانٹا مارا کیا قبیلے والے اتنے بے وکوف ہیں کہ تم میں اور سانپ میں فرق محسوس ہی نہیں کر سکتے تمہیں وہ سانپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک سمجھتے ہیں تم ماسدین کے سانپ ہو انہیں اپنے سردار کی موت کا صدمہ ہے مگر تمہیں اپنے باپ کو مار کے پچتاوہ محسوس نہیں ہوتا وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اپنی ٹوٹی پھوٹی گریمبر کے لحاظ سے مونن سردو میں اس نے اعتراف جرم کر لیا اس نے کہا میں وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا مجھے اپنے باپ سے بھی نفرت تھی جیسے وہ دوسروں کی عورتوں کو بیچ دیتا تھا ایسے ہی وہ میری ماں کو بھی بیچ چکا تھا مجھے نہیں معلوم اسے کتنی دولت ملی تھی مگر مجھے اس دولت کا اندازہ ہے جو مجھ سے چھن گئی تھی اس کو عورتوں کی کمی نہ تھی ہر عورت اس کے لیے صرف عورت تھی پگر میری ماں کا بدلہ تو مجھے نہیں مل سکتا جس عورت نے مجھے جنم دیا تھا وہ کہیں کلکتہ میں اپنا جسم فروخت کر رہی تھی شاید اب بھی اس قابل بھی نہ رہی ہو کہ جسم بیچ کے پیٹ کی آگ بوجا سکے جسم کی خوبصورتی کا خزانہ اگر مالِ غنیمت کی طرح خرج کیا جائے اور اسے لوٹنے والے سینکڑوں ہزاروں ہوں تو وہ زیادہ دن ساتھ نہیں دیتا میں دس سال کا تھا جب وہ چلی گئی تھی ہاتھ سال بعد میں تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کس سال میں ہوگی کوئی لوٹی روح اور جسم کے ناسوروں سے گلتی سڑتھی عورت جو عورت کے نام پر کلنگ کا ٹیکہ بھی سمجھی جاتی ہو جس سے سب نفرت کرتے ہوں گے دور رہتے ہوں گے وہ بھی جو پانچ دس روپے میں اس کے جسم پر حق ملکیت حاصل کرنے آتے ہوں گے پھر جب مال پرانا ہو گیا ہوگا تو بھاؤ گر گیا ہوگا پرانی عورت ریائیتی ریٹ پر تین روپے دو روپے اچھا ایک اللہ کے نام پر آٹھ آنے مگر ایسی عورتیں ہیں جن کے جسم غیروں سے ملنے والی شرمناک بیماریوں کو سمیٹتے ہیں اور یہی عورتیں اچھوٹ ہو جاتی ہیں ان کے قریب جاتے ہوئے بھی لوگ اپنے موں پر رومال رکھ لیتے ہیں وہ سڑکے کنارے کسی فٹپات پر پڑی رہتی ہیں کسی کوڑے دانت جیسی ریڈی میں اپنے آتشک زدہ جسم کو داستان عبرت بنائے جانے والوں سے رحم نہیں موت مانگتی رہتی ہیں مگر زندہ صحت مند پاک صاف انسان انہیں سکھے دے کر اللہ سے اور بھگوان سے سواب اور پن رحم اور دیاء مانگتے ہیں کہ ان کا ایسا حال نہ ہو جب میں یہ سوچتا ہوں تو میرا جسم میری روح انگاروں میں جلنے لگتے ہیں میں نے بہت پہلے سوچ دیا تھا کہ پہلے میں اپنی ماں کو تلاش کروں گا اور جب وہ مل جائے گی تو اسے واپس اپنے باپ کے سامنے لاؤں گا پھر میں اپنی ماں کا انتقام لوں گا اس کی نظروں کے سامنے تاکہ اسے بھی کچھ قرار ملے کلکتہ بہت بڑا شہر ہے میں نے یہ سوچا کیا بات سال بعد میں اسے کیسے تلاش کروں گا کیسے پہچانوں گا مگر اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود مجھے نہ پہچانے اور میں اسے دیکھوں تو میرا دل خود بکار کے نہ کہے کہ یہی وہ عورت تھی جس کے وجود کا تو ایک حصہ ہے جیسے چاند اس زمین کا حصہ ہے وہ مجھے چاند ہی کہتی تھی اگر میں چاند تھا تو وہ میری دھرتی ماتا تھی مجھے یقین تھا میں اسے تلاش کر بھی لوں گا اور پہچان بھی لوں گا مجھے کسی مناسب وقت کا انتظار تھا کلکتہ جیسے شہر میں مجھے مزدوری نہیں کرنی تھی کوئی بھی کام نہیں کرنا تھا سوائے اپنی ماں کو تلاش کرنے کے اگر میں صبح کسی میل یا کارخانے میں کام کرتا اور شام تک مزدوری کرتا تو میرے پاس سونے کے لیے رات کے آٹھ گھنٹے نکال کے کتنا وقت بجتا جس میں یہ کام ہوتا نہیں میں تیہ کر چکا تھا کہ صبح سے شام تک صرف ایک ہی کام کروں گا رات کے اندھیرے میں صورت نظر نہیں آتی رات کو من اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا تو پہچانتا کیسے یہ صرف دن کے اجالے میں کیا جانے والا کام تھا لیکن کلکتہ میں کام کیے بغیر کمائے بغیر کون رہ سکتا ہے اس کام میں کئی مہینے بھی لگ سکتے تھے اور کئی سال بھی اتنا عرصہ زندہ رہنے کے لیے میرے پاس بہت پیسہ ہونا ضروری تھا یہ پیسہ مجھو اسی شخص سے وصول کرنا تھا جس نے میری ماں کے بدلے میں پیسہ لے کر اپنے خزانے میں جمع کیا تھا نورل جیسا شیطان اس کے ساتھ تھا اس لیے میں ڈرتا تھا پیسہ ہر وقت میری دسترس میں تھا مگر میں سمجھتا تھا کہ نورل سے چھپ کر میں کلکتہ میں کہیں بھی نہیں رہ سکتا وہ کسی نہ کسی ذریعے سے مجھے تلاش کر لے گا جب تم نے نورل کو مار دیا اور اس کے ساتھ ہی میرے باپ کو سونے کا ایک ڈیر بھی دے دیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں جس وقت کا انتظار کر رہا تھا وہ آ گیا ہے اور خدا میرے ساتھ ہے میرا مددگار ہے اس نے تمہیں میری مدد کے لیے بیج دیا ہے اس دن جب میرے باپ نے کہا کہ اس سونے کو میرے کمرے میں رکھاؤ تو میں نے ایسا نہیں کیا میں نے وہ سونا دوسری جگہ چھپا دیا میرے باپ کے کمرے میں زمین کے نیچے ایک لوہے کا صندوق دفن ہے اس میں بہت دولت ہے لیکن اس کی چابی نورل کے پاس رہتی تھی خود نورل بھی اپنا پیسہ اسی میں رکھتا تھا کئی بار میں نے دیکھا کہ وہ صندوق کو بغیر چابی کے کھول رہا ہے وہ اس پر کوئی منتر پڑتا تھا یا جادو کرتا تھا وہ جھک کر اپنے ہاتھوں سے کچھ کرتا رہتا تھا اور تالہ کھل جاتا تھا ظاہر ہے وہ نمبر وارے تالے کی بات کر رہا تھا جس کے کمبینیشن کو سمجھنا اس کے لیے مشکل تھا میں نے نورل کی لاش کی تلاشی لی مگر اس کے پاس سے بھی مجھے کوئی چابی نہیں ملی ورنہ میں ان کا خزانہ خالی کر رہا تھا اب تو میں صرف وہی سونا اپنے ساتھ لائیا ہوں جو تم نے اسے دیا تھا یہ بھی کم نہیں ہے اس لیے میں مطمئن ہوں میں اسے تھوڑا تھوڑا کر کے بیچوں گا تو شاید کئی سال چلے گا جب وہ خاموش ہوا تو خاموشی کا پور افسوس وقفہ آیا گل اور نازو کا دل اس کی داستان حیات سن کے پانی ہو گیا تھا اور یہ پانی ان کی آنکھوں میں عشق بن کے اتر آیا تھا دکھ مجھے بھی ہوا تھا اور غالب کو بھی وہ ایک بدبخت آدمی تھا جس کی ماں بک گئی تھی وہ ان سے ہزار گناہ بدبخت تھا جن کی ماں مر جاتی ہیں کئی لاکھ گناہ بدبخت تھا کہ اس کی زندگی کی تصویریں عبرت اپنے تصور میں دیکھتا تھا اور جینے پر مجبور تھا اس تصور کو زندہ رکھنے پر مجبور تھا آخر کار میں نے کہا تم نے اپنے باپ کو کیسے مارا اس کو مارنا کیا مشکل تھا وہ بولا جب وہ کمرے میں آیا اور اس نے صندوق کھول کر دیکھا تو اسے وہ سونا نظر نہیں آیا جو تم نے دیا تھا اس نے مجھ سے پوچھا اور میں نے کہا کہ ہاں وہ سونا میں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی میں نے اسے صندوق پھر بند کرنے کی مولت دے دی وہ بہت بھاری اور مضبوط لوہی کا ڈکن ہے جس پر وہ سام کی طرح کنڈلی مار کے سوتا تھا اسے صندوق بند کی اور مجھے گالیاں دینے لگا میں نے آگے بڑھ کر اس کی گردن دبوچ لی اور اسے پوچھا کہ تُو نے میری ماں کو کتنے میں بیچا تھا اگر تُو بتا دے گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا ورنہ تیرا گلہ گھونٹ دوں گا جب اس نے میرے ارادے کو میری آنکھوں میں پڑھ لیا تو وہ ڈر گیا اور اس نے مجھے میری ماں کی قیمت بتا دی معلوم ہے یہ قیمت کیا تھی صرف سوہ سو روپے سوہ سو میں کون بیچ سکتا ہے اپنی ماں کو سوہ سو نہیں سوہ لاکھ سوہ کروڑ میں بھی کوئی مجھے میری ماں لاکر دے سکتا ہے فیسے تو ہر عورت ایک ماں ہوتی ہے مگر اپنی ماں ایک ہی ہوتی ہے یہ سن کر میں نے اسے مار دیا وہ پھوٹ پھوٹ کا رونے لگا میں نے اسے تسلی دی چلو اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا غالب نے کہا ہاں تم اپنے مقصد میں کامشاب ہو گئے میں نے کہا لیکن یہ بات دوسرے لوگوں کو کس نے بتائی کہ تم نے سردار کو مار دیا ہے اس نے اپنے آنسو پونچے اور شانے پر ہاتھ رکھ کے کرانے لگا وہ ایک لڑکی تھی اس وقت جب ہم باہر نکلتی ہم اس کو بولتی ہم تیرہ ساتھ شادی کرتی تو ابھی خاموش رہتی تم نے اس لڑکی سے شادی کرنے کا جھوٹا وعدہ کر لیا تھا جو چشم دید گوا تھی میں نے کہا پھر جب تم وہاں سے باغ آئے تو اس نے تمہارا راز فاش کر دیا اس نے اقرار میں ساری لائیا اب قبیلے کا سردار کون ہوگا غالب بولا اپنا چاچا ہوتی سردار کا چھوٹا بھائی گھل نے کہا تمہارا نام کیا ہے ہاں یہ تو بہت پہلے پوچھنا چاہیے تھا ہمیں میں نے غالب کی طرف دیکھ کر کہا ماں چاند بولتی چندو بولتی وہ نکاہت سے ہمپنے لگا اس کے شانے سے تیر تو کھینچ کر نکال دیا گیا تھا مگر دخم سے بینے والا خون ابھی تک بند نہیں ہوا تھا حالانکہ نازوں نے اس پر ایک ساری پھاڑ کے مضبوطی سے پٹی باندھی تھی اب اس پر کمزوری غالب آ رہی تھی شاید یہ بہت دیر بولنے کا نتیجہ بھی تھا میں نے اسے کشتی میں آرام سے لٹا دیا ہم راستے میں مر جاتی ماں سے کبھی نہیں ملتی اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے میں نے کہا ایسی باتیں مت کرو چندو یہ معمولی زخم ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے نہیں ہم مر جاتی تیر میں زہر ہوتی میرا دل بیٹھنے لگا یہ خیال تو مجھے آیا ہی نہیں تاکہ تیر کی نوک زہر میں بوجی ہوئی ہوگی معلوم نہیں کیسا زہر تھا کہ اس کے اثرات کتنی دیر میں خلاکت کا سبب بنتے تھے ابھی ہمارے پاس ان چند دواؤں کے سیوا کچھ نہ تھا جو گل نے چلتے ہوئے احتیاطا رکھ لی تھی ان میں انٹی بائٹو گولیاں بھی موجود تھی زخم کو بگڑنے سے بچانے کے لیے میں نے اسے ڈبل ڈوز دے تھی مگر اس کے باوجود میری تشویش کم نہ ہوئی چندو ہم کلکتہ کب تک پہنچ جائیں گے صبح اگر کشتی اسی طرح چلتی رہی نازو نے جواب دیا تمہیں کیسے معلوم ہوا چندو نے بتایا تھا مجھے لیکن موٹر بوٹ میں تیل کم ہے نورل تیل کے ڈبے بھر کے ساتھ رکھتا تھا نازو نے بتایا اس کا مطلب ہے ہم آدھے راستے میں کہیں بھی پھنس جائیں گے اور کشتی صرف باؤ کے آسرے پر چلے گی